اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو می چینل آج جی میں پاکستان میں جو ہے وہ فرسٹ کوکنگ کرنے لگی اور وہ میں بنا رہی ہوں بٹ والی بٹ کینی چکن کڑائی یا مٹن بیپ کڑائی جیسے آپ بنانا چاہے تو یہ میں نے جو ہے وہ ڈیر کیلو بیپ لیا تھا اس کو میں نے پیاز دو پیاز اور تین چا ٹاماٹر جو ہیں وہ ثابت اور پیاز باری باری کاٹ کے اور لیسن ادرک اور نمک اور لال میٹھ ڈال کے اس کو پریشر لگا لیا تھا ٹائم بہت شورٹ تھا اس لئے میں فٹا فٹ کر رہی تھی اور ریکارڈ بہت کم کر پائی لیکن میں نے کہا میرا پہلی کھوکنگ میں نے امی کے گھر آکے کیا تو وہ میں ذرا ریکارڈ کر لوں تو انشاءاللہ اب ذرا ویلوگ آتا رہے گا بہت ٹائم بعد میں نے ویلوگ شوٹ کیا ہے تقریبا ٹراولنگ ویلوگ کے ایک ڈیڑھ ہفتے کے بعد پندرہ سے پیس منٹ کا اس کو جو ہے وہ پریشر لگائیں گے ہم اس کے بعد جیسے میں نے پریشر کھولا یہ دیکھیں وہ اچھے سے جو ہے وہ پندرہ سے بیس منٹ بعد ہاں اچھے سے جو ہے وہ گوش بھی گل چکا تھا اور پیاز بغیرہ سارا جو ہے وہ رسمی ساسا بن گیا تھا تو اب میں اس کو ایک کڑاہی کے اندر ویسے تو اس کو لوہے میں لوہے کی کڑاہی میں بناتے ہیں جو فلیٹ کڑاہی ہوتی ہے اس کا تب ہی اچھا بنتا ہے لیکن میرے پاس وہ اس وقت اویلیبل نہیں تھی تو میں نے اسی میں بنا لی تو یہ جتنا بھی سالن یعنی جتنا بھی سالن ہے میں اس کو جو ہے وہ کڑاہی کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر کر کے پھر چولا جلا کے دکھاتی ہوں آپ کو کہ اس کو کس طرح کس طرح پکانا ہے آج سے جی میں نے اس کو ڈال دیا تو کوئی میں نے ایکسٹرا پانی ایڈ نہیں کیا جو اس کا پانی تھا اس کو اتنے اچھے طریقے سے بھونا جو ٹام آٹر تھا وہ گل گیا پھر اس کے اندر ہم آئل ڈالیں گے ویسے تو یہ مکھن بھی آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے اچھا ٹیسٹ لے کے آنا ہے اس کے اندر آپ دو سو سے تین سو گرام کے درمیان مکھن ڈال دیں یہ بلکل جیسے بٹ کڑا ہی بنتی ہے نا یہ بلکل ویسے بنے گی بس وہ ذرا پروفیشنل ہوتے ہیں اس لیے اور ہم لوگ ذرا گھر میں بناتے ہیں وہ تھوڑا سا انیس بیس کا فرق ہو سکتا ہے اس کے بعد پھینٹا ہوا دہی ڈالے گا اس کے اندر تو میں نے پہلے آئل ڈال کے اس کو بھون اور پھر دہی ڈالا پھر یہ دیکھیں اس نے ہلکا ہلکا گھی چھوڑ دیا تھا اور میں نے اس کے اندر کوئی مسالہ ایڈنی کیا سے پریشر لگاتے ہوئے میں نے نمک اور لال مرچ ڈالی تھی ہلکی ہلکی اس کے بعد گارنش کے لیے ہم ڈالیں گے دھنیا اور ہری مرچیں اور تھوڑی سی کالی میرچ اور لیمن آپ اس کو گارنش کے لیے کر دیں اور تھوڑی سی کالی میرچ بھی میں نے ڈالی تھی کیونکہ اور کوئی مسالہ میں نے اس کے اندر ایڈنی کیا اور یہ بہت ٹیسٹی بنی تھی